دوستو میں فراز ملیک مہاراست کے اندر راج تھاگرے کی پارٹی نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے کہ عید بارے دن مندروں میں لاؤڈ سپیکر سے مہا آرتی کرائی جائے گی اس سے پہلے یہ الٹی میٹم دے رہا تھا کہ تین مئی تک لاؤڈ سپیکر ہٹا دو مسجدوں سے ونہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر حنومان چالیسہ بجائیں گے لیکن سرکار نے ایکشن لیا تو بھاگتے نظر آئے سرکار نے صاف کہہ دیا ہے پھر شاہ صاحب نے آدھے جاری کر دیئے ہیں نہ سکے کہ مسجد سے سو میٹر کی دوری پر حنومان چالیسہ بجائے جا سکتا ہے یہ آرتی کی جا سکتی ہے مسجد کے قریب بیٹھ کر حنومان چالیسہ بجائے تو خیر نہیں اور اگر سو میٹر کی دوری پر بھی آپ بجا رہے ہیں تو اجازت لینی پڑے گی پھر شاہ صاحب بینہ اجازت کے نہیں بجا سکتے اب اس کے بعد ان کی پارٹی نے ایک نیا اعلان کر دیا ہے کہ عید بالے دن مہا آرتی کرائی جائے گی سب یہ مندروں میں وہ بھی لاؤڈ سپیکر سے بھئی آپ مہا آرتی کریں آپ حنومان چالیسہ بجائیں آپ بھجن کریں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کی جو مرضی چاہے وہ کریں لیکن یہاں سے آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ عید بالے دن ہم مہا آرتی کریں گے اس سے آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کتنی نفرت ہے اور راجنیتی کے لئے آپ کیا کیا نہیں کر سکتے آپ ہر روز مہا آرتی کیجئے ہر روز حنومان چالیسہ بجائیے چوبیس گھنٹے بجائیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ایک ٹائم دے کر ایک ایسے دن ایک ایسے وقت جہاں پر کسی اور کا توہار ہے اس خاص توہار کو لے کر آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی ہم اس دن ایسا ایسا کریں گے تو اس سے آپ کی سوچ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس اور جا رہے ہیں اور کیا راجنیتی کر رہے ہیں فیلال اگلی خبر سماجبادی پارٹی کی ایک نیتہ سے جڑی ہے حنومان چالیسہ کی جو بات چلیتی ہے مسجدوں کے سامنے اس کو لے کر اب ایک سماجبادی پارٹی کے نیتہ نے اعلان کیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سب مسلم محلائیں مندروں کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے اتر پردیش کی سماجبادی پارٹی کی یہ نیتہ ہیں روبینا خانم ان کا نام ہے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مندروں کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے جس کے بعد اب ان کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے آگلے خبر پردان منتری موڈی جی اور عمیشہ جی کی میمکری سے جڑی ہوئی ہے ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پردان منتری موڈی جی اور عمیشہ جی کی میمکری کر رہا تھا ان کی نکل اتار رہا تھا کسی دوست نے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جس کے بعد اس ویڈیو کو پولیس نے سنگیان میں لیا اور خود ہی پولیس نے خود ہی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا بینہ کسی ایف آئی آر کے پولیس نے خود ہی اس کو گرفتار کر لیا یہ معاملہ عمتی تھانہ چھتر کا ہے وہاں کے جو تھانہ پربانی ہیں ایس پی ایل بگیل انہوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے ایک ویڈیو آیا ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک شخص پردانوطری مہدی جی کی اور عمیشہ جی کی میمکری کر رہا ہے اس شخص کا نام عادل علی ہے پولیس نے کہا کہ اس ویڈیو کا ہم نے خود سنگیان لے کر اس کے اوپر کارروائی کی اور اس کو گرفتار کیا تو بھئیہ آج کل زمانہ ایسا ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کوئی الٹی سیدھی بات مت کیا کرو کیا پتہ آپ کا کونسا دوست مزاگ مزاگ میں آپ کی ویڈیو بنا کر کہیں پر وائرل کر دے اور آپ کے لینے کے دینے پڑ جائیں اور بھئیہ وقت ایسا ہے کہ آپ الٹی سیدھی باتیں نہ ہی کریں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ بھئی اتنی سی بات آج کے وقت میں بہت بڑی بن جاتی ہے آپ مزاگ مزاگ میں کچھ باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی یہی مزاگ بہت بھاری پڑ جائے گی آپ کے لیے فیلال اس کو اگر افتار کر لیا گیا اس لیے کیونکہ یہ پردان منطری موڈی جی اور عمیر شاہ جی کی نکل اتار رہا تھا تو پردان منطری موڈی جی یا عمیر شاہ جی یا کسی بھی نیتا کے نکل اتارنے سے پہلے سوچ لینا بھئیہ اگلے میں اتار رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کسی کے سامنے اتار رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو آپ کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلال اس ریپورٹ بھی اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگی